محمود عباس نے سابق امریکی صدر بوش کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے ان کی ناکام پالیسیوں سے ہیلری کرنٹن کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اوبامہ اسرائیلیوں کو فلسطین پر مسلط ہونے سے روکیں محمود عباس کے ان بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ واقعی امن کے لیے مخلص تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل فلسطین کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں حماس کے ساتھ مل کر قومی مفاہمت کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنا چاہیے تھا کیونکہ دونوں تحریکوں کی مشترکہ جدوجہد سے تحریک آزادی فلسطین کو تقویت پہنچے گی اور پائیدار امن کے ساتھ ساتھ ارض مقدس کا حصول نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جائے گا عربوں کو اس حقیقت کا ادراک تو پہلے سے ہے کہ یہودی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے لیکن مسئلہ فلسطین کے حل میں اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کے اس رویے کو تعمیری معنوں میں لیتے ہوئے مصبت رد عمل سامنے آنا شاہیے مگر افسوس اسرائیل نے عربوں کی مسالحتی پیشکش کو ہمیشہ رد کیا بلکہ ان کے مفاہمتی رویے کو ان کی کمزوری سمجھتے ہوئے دوستی کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ فلسطینی مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی جس کا ثبوت حالیہ غزہ کا روائی بھی ہے حالیہ غزہ کا روائی اور اب اسرائیل میں انتہا پسند حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد امن کے امکانات خاصے حد تک معدوم ہو چکے ہیں اسرائیل کے بنیاد پرست وزیر آزم نتنیہو سے صلح جو رویے کی توقع بھی نہیں موصوف اکثر و بیشتر اپنے بیانات میں مسلم دشمنی اور فلسطینی قوم سے نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مسئلہ فلسطین پر فریقین سے باتشیت کے لیے تو تیار ہیں مگر وہ دو ریاستی فارمولے سے اتفاق نہیں کرتے نتنیہو کا یہ بیان سرسر فلسطینی ریاست کی قبولیت کے انکار کے زمرے میں آتا ہے بلکہ فلسطینی ریاست کے وجود کو ہی مٹا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ عربوں نے بھی اپنے فارمولے میں تبدیلی لاتے ہوئے اسرائیل سے مذاکرات کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا دوہا چوٹی کانفرنس میں عرب لیگ نے مشترکہ طور پر اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ یہودیوں کے غیر مفاہمتی اور مسلم دشمن رویوں کو دیکھتے ہوئے ان سے مذاکرات نہ کیے جائیں عرب لیگ کے جنرل سیکیٹری عمر بن موسیٰ نے کہا کہ اب اسرائیل سے مذاکرات نہیں کیا جائیں گے تمام اسرائیلی حکومتوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے دائیں یا بائیں بازو کی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں عمر بن موسیٰ نے مزید کہا کہ اب اسرائیل سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ مقبوضہ بیت المقدس میں آبادکاری رہی روکتا اسرائیل نے مسئلہ فلسطین کو اس قدر الجھا کر رکھ دیا ہے کہ وہ خطے میں صرف اور صرف اسرائیلی ریاست کا وجود چاہتا ہے فلسطینی ریاست کو تو وہ تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں نہ صرف یہ بلکہ وہ ڈھٹائی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے یہودی بستیوں کی آبادکاری میں بھی مصروف ہے اور دھڑا دھڑ ان کو وسط دے رہا ہے جو کہ امن فارمولے یا بین الاقوامی ایجنڈے کے بلکل منافی ہے عربوں کی یہ بھی کوشش ہے کہ فلسطینی دھڑوں میں اتفاقے رائے ہو جائے اور یہ دھڑے منظم ہو کر فلسطین کی جد جہد کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں حماس نے فلسطینی جماعتوں کے درمیان جاری مذاکرات میں مصر کی سالسی کوششوں کی تعریف کی اور فریقین پر زور دیا کہ وہ مذاکرات میں غیر ملکی دباؤ کے جہان سے میں نہ آئیں غیر مسلم قوموں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ ان دھڑوں کو متفق نہ ہونے دیا جائے ادھر اسرائیل حماس کے ساتھ مسالحت کے لیے بھی کئی قسم کی شرائط عائد کر رہا ہے جن میں حماس کا غیر مسلح ہونا پہلی شرط ہے اسرائیل بار بار حماس کے غیر مسلح ہونے پر اسرار کرتا رہا ہے نئے اسرائیلی وزیر خارجہ لبرمین نے کہا کہ ہم باتوں کے بجائے عملی اقدامات پر یقین لگتے ہیں اس لیے مفت میں فلسطینیوں کو رعایت نہیں دیں گے لبرمین نے یہ بھی کہا کہ ضرورت پڑی تو یہودی آبادکاروں کے انخلا کے بارے میں سوچیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ مفت میں ہو جائے گا انہوں نے سابقہ حکومت کی کارکردگی کو ناقص ٹھہراتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت کاغذی کارروائی پر عمل پیرا رہی ہے لیکن ہم عملی اقدامات کریں گے فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے فلسطینی آثورٹی کو حماس اور دیگر تمام مسلط انظیموں کو غیر مسلط کرنا ہوگا یورپی یونین سمیت کئی دیگر ممالک نے ہماری حکومت کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے لبرمین نے کہا کہ دوہزار ساتھ میں امریکہ میں ہونے والی اینپولس کانفرنس کے فیصلوں کو امریکہ اسرائیل پر مسلط نہیں کرے گا سابق اسرائیلی وزیر خارجہ اور قدیمہ پارٹی کی چیئر پرسن زپیلیونی نے لبرمین کی بیان پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ ان کے اقدامات نے اسرائیل کو کئی سال پیچھے کے جانب دھکیل دیا ہے اسرائیل کی نئی حکومت کے اہددار خصوصاً وزیر آزم اور وزیر خارجہ کے کڑے بیانات مسلطہ فلسطین کو اور الجھا رہے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ نئی حکومت مسئلہ فلسطین کو سلجھانے کے حق میں نہیں نو تشکیل زدہ حکومت نے نہ صرف فلسطینی ریاست کے تشخص کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ وہ امن کے لیے کسی بھی قسم کی سنجیدہ پیشرفت کے لیے تیار نہیں تھے وزیر خارجہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اینپولس امن سمجھو تھے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں اور اسے جبر کے تحت مسلط کیا گیا معاہدہ سمجھتی ہیں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ یہودی آبادیوں کے بارے میں ان کے رویے میں کوئی لچک سامنے نہیں آئی اسرائیل کی نئی حکومت حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں کے غیر مسلح ہونے پر تو مصر ہے مگر خود بھاری اسلحہ اور جدید ترین ہتھیاروں کی مدد سے غاصبانہ قبضے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں کو غیر مسلح کرنے پر وہ جس طرح زور دے رہی ہے اس سے اس کی بدنیتی کا صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ فلسطینی دھڑوں کو بالکل تنہا اور غیر مسلح کر دیا جائے تاکہ وہ ظلم کا جواب کسی طور دینے کے قابل نہ رہے اور نہ اپنا دفاع کر سکے اس صورت میں اسرائیل کو کھلا میدان مل جائے اور وہ حماس اور دیگر تنظیموں کے قائدین اور جانبازوں کا مکمل صفایہ کر سکے اسرائیل نے غزہ کارروائی میں جو ظلم توڑے یورپ کو وہ تو نظر نہیں آتے اور حماس کے راکٹوں کو وہ شدید حملے گردانتی ہے اگر حماس کے راکٹ اتنے موسر ہوتے یا اس کے پاس اتنا جدید ترین اسلحہ ہوتا تو آج اسرائیل خطے کا چودری نہ بنتا اور اس کی قطن یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ عرب ممالک کے وسط میں ایک زہونی ریاست تخلیق کرے اور عربوں کے سر پر مسلط ہو کر بیٹھ جائے حماس کو غیر مسلح کرنے کی شرط رکھنے والے اسرائیل کیا خود کو غیر مسلح کرنا پسند کرے گا؟ حماس کے راکٹ اسرائیل کو قبول نہیں ہے مگر کیا اسرائیل کا جدید ترین اور محلک ترین اسلحہ اور ہتھیار فلسطینی قوم کے حق میں ہیں؟ اسرائیل کو اپنے حقوق اور اپنی قوم کی حفاظت کا تو خیال ہے مگر وہ فلسطینیوں کی جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے اب حماس اور دیگر تنظیموں کو غیر مسلح کر کے وہ ان کا مکمل صفایہ کر دینا چاہتا ہے تاکہ فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہ رہے ایک قوم کے حقوق کو غصب کر کے اس پر اپنے حقوق کی آبیاری کرنا سرسر ظلم اور استحصال ہے اسرائیل کے اس ظلم اور استحصال کی گواہی تو واضح ہے اوپر سے یورپی یونین کے کرتا دھرتا اس کے بیانات اور اقدامات کی مضمت کرنے کی بجائے اسے شہ دے رہے ہیں کہ حماس کے راکٹ اسرائیل کے لیے محلک ہیں حماس کو راکٹوں کے استعمال سے ہاتھ کھینج لینا چاہیے اور غیر مسلح ہو جانا شاہیے امریکہ اور یورپی یونین نے اسرائیل کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے اسرائیل کی انتہا پسند حکومت امن کی راہ میں مزید رکاوٹ کا باعث بن گئی ہے اس نے اپنی مرضی اور خواہشات کے برعکس کسی بھی سمجھاتے کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے اپنے سابقہ حکمرانوں کی روش کو اس نے احمقانہ قرار دیا ہے اور ان پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے زپی لیونی موساد کی ایجنٹ بھی رہ چکی ہے مگر اس کے باوجود مسلح فلسطین کے الجھاؤ نے انہیں اس حقیقت کا ادراک کرنے پر مجبور کر دیا جس کا وہ اظہار بھی کر چکی تھی کہ اگر فلسطینی ریاست وجود میں نہ آئی تو اسرائیلی ریاست کا تشخص خطرے میں پڑ جائے گا تو ریاستی فارمولا خود اسرائیلی ریاست کے تحفظ اور بقاہ کے لیے ضروری ہے ناو تشکیل شدہ اسرائیلی حکومت اس کلیے کو سمجھنے سے قاسر تھی کہ یک ریاستی فارمولا خود اسرائیلی ریاست کے تشخص کے لیے خطرہ ہے عربلی کے جلاس میں عربوں کے درمیان باہمی اعتماد اور اتفاق کی فضا میں فلسطینیوں کے درمیان مسالحت اور غزہ کی آبادکاری جیسے متعدد اہم مسائل زیر بحث آئے یہ ایسے مسائل ہیں جن میں مصر بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور فلسطینی دھڑوں میں سالسی کا کردار بھی نبا رہا ہے ایسے میں مصر کی اس کانفرنس میں عدم شرکت نے کانفرنس کی اہمیت کو متاثر کیا مگر بحیثیت مجموعی عربوں نے مختلف معاملات میں اظہاری اکجہتی سے تجاویز پیش کی اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے قطر کا انتخاب کیا گیا جہاں پہلے بھی کئی مسالحتیں کروائی جا چکی ہیں عرب ممالک کے درمیان اشتراک عمل ہی مسلم اممہ کے مسائل کا واحد حل ثابت ہو سکتا ہے اس وقت عرب ممالک بمقابلہ اسرائیل ہیں انتہا پسند حکومت برسر اقتدار آ جانے کے بعد مفاہمتی عمل متاثر ہوا ہے اور یقینی طور پر عرب اور فلسطین مسئلے پر اس کا اثر پڑا ہے اس نئی حکومت کا یقین تھا کہ عرب ممالک کے ساتھ امن کی بات کرنے یا امن سمجھاتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وزیر خارجہ لبرمین تو فلسطینیوں کے حقوق کو کسی طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا ان کا پرزور مطالبہ رہا کہ بجائے فلسطینی باشندوں کو ان کی سرزمین پر بسانے کا حق دینے کے ان کو ان کے وطن سے بے دخل کر کے کہیں اور منتقل کر دیا جائے ان کا شد و مد سے کہنا تھا کہ ان فلسطینیوں کو اسرائیل سے منتقل کر کے کسی عرب ملک میں بھیج دیا جائے یا کسی اور ملک پر قبضہ کر کے انہیں وہاں بسا دیا جائے اسرائیل کی سرزمین کو ان عرب فلسطینیوں کے وجود سے پاک کر دیا جائے اسرائیل نے نہ تو امریکہ کے اینپولس امن سمجھوتے کو قبول کیا اور نہ ہی سعودی عرب کے امن فارمولے کو عربوں کی طرح سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دی گئی سات سالہ مدت کا خاتمہ بھی ہو گیا مگر اسرائیل کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں اسے اس عمر کی پرواہ نہیں کہ عرب ممالک کسے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ امریکہ اور یارپ اس کی پشت پر کھڑے ہیں اسرائیل کی ان سازشی پالیسیوں کا توڑ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عرب ممالک سنجیدگی سے غار کر کے مناسب حکمت عملی اور متوازن پالیسی اختیار کریں تاکہ اسرائیلی سیاست کا توڑ کیا جا سکے اور عربوں کے مفادات کو محفوظ رکھا جا سکے عراق کی بربادی اور اب سودان کے وسائل اور خزانوں پر قبضے کا منصوبہ سودان کے صدر عمر البشیر کے خلاف سوچی سمجھی سازش یہ سب کیا تھا عربوں کو زلیل و رسوہ کرنا مسلمانوں کی تظلیل کے طریقے اور ان کے وسائل کو ہتھیانے کے لیے سب ڈرامے تھے اب اگر عرب ممالک متفقہ اعلامیے پر چلتے ہیں اور اسرائیل سے مذاکرات کا راستہ منقطع کرتے ہیں تو انہیں کسی کے دباؤ میں آنے کی بجائے آزادانہ اور خودمختارانہ روش کو اپنانا چاہیے امریکہ کے اشاروں پر چلنے یا اسے اپنا خیرخہ سمجھنے کی بجائے اپنی پالیسیوں کو خود مرتب کرنا چاہیے اور اپنے لیے اچھے برے کی تمیز و تفریق خود کرنی چاہیے متحدہ حکومت کے ذریعے وہ امریکہ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ عربوں کے تعلق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی پالیسیوں میں عربوں کے لیے تعمیری تبدیلیاں لائے جس میں اسرائیل کی ناجائز حمایت سے دستبرداری ہو امریکہ اسی صورت عرب اسرائیل جھگڑے میں منصفانہ سیاست اپنا سکتا ہے اگر عرب اسرائیل سے مذاکرات نہ کریں اور امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے یک زبان ہو کر اسے اپنے موقف پر جھکنے پر مجبور کر دیں امید تو یہی ہے کہ یہ کانفرنس عربوں کے ایک نئے دار اور نئے عمل کا نقطہ آغاز ثابت ہوگی وہ اس کانفرنس میں کیے گئے اہد و پیمان پر قائم رہیں گے اسرائیل کی نئی حکومت کے سربراہ کٹر قسم کے سہونی لیٹر ہیں وہ مسالحت کی بجائے فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے قائل ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ جانونوں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں اور ان کو آزادی دینے کے قائل نہیں ہیں نیتنیاہو اور لائیورمین جس قماش کے سہونی ہیں وہ نہ صرف فلسطینی قوم کے لیے عذاب بلکہ اسرائیل کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوں گے بنجمن نیتنیاہو کا تو انتخابی منشور ہی یہ تھا کہ غریب کہ غرب اردن سے یہودی آبادی کے خاتمے کی بجائے اسے ورسط دھی جائے یروشلم مکمل طور پر اسرائیل کا حصہ اور دار الحکومت ہے حماس کا تختہ الڑ دیا جائے ایران کو تباہ و برباد کر دیا جائے اسرائیل کا مسئلہ عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ ہے عربوں اور عالم اسلام کے حکمرانوں کی بنیادی کمزوری ان کا آپسی انتشار ہے اثر حاضر میں کانفرنسوں کو صرف مل بیٹھنے کا بہانہ یا کاغذی کارروائیوں تک محدود کر دیا گیا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لیے جائیں اور اسرائیل کی سیاست اور امریکہ کی منافقت کا توڑ کرنے کے لیے عملی اقدامہ کیے جائیں متنازع مسائل کے حل کے لیے متحد و یکجہ ہو کر ان ممالک سے دو ٹوک بات کی جائے اگر یہ عالم اسلام کے مسائل پر سر نہیں دھنتے تو ہر میدان میں ان کا بائیک آٹ کیا جائے خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو اور نئی کابینہ میں اس کا ہم خیال ٹولہ مشرق وستہ آمن پروسس میں زیادہ سے زیادہ تاخیری حربیں استعمال کر کے فلسطینیوں عربوں اور خود اوباما کو الجھائے رکھیں گے بلکہ ان خطشات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں بن کوریان 1967 کی چھ روزہ جنگ میں موشی دیان اور 1982 کے اسرائیلی ہیرو ایریل شیرون کی طرح نیتن یاہو خطے میں کوئی بڑی گیم شروع کر کے یا ایران پر حملہ کر کے ایران کی سہونی لوبی میں عمر ہونے کا خواہش بند ہے اوباما کی ایران کو بادشیت کی پیشکش اور ایران سے تعلقات بہتر بنانے کے عظم کو اسرائیل میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اسرائیل ایران کو اپنے وجود کے لیے بڑا خطرہ سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے انتخابات کی مہم میں ایران کے خلاف نفرت انگیز جذبات کو پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ علل اعلان کہا کہ اگر وہ منتخب ہوا تو ایران کو کسی قیمت پر بھی نیوکلئر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے چاہے اس کے لیے اسے کوئی انتہائی قدم ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے ایک اور موقع پر نیتن یاہو نے ایرانیوں کو جرمن نازیوں سے تشبیح دیتے ہوئے موجودہ وقت کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا اسرائیل کے ایک مشہور اخبار ہارٹیز میں ایک معروف تبصرہ نگار اولوف بین نے لکھا کہ نیتن یاہو کے وزیراعظم بننے کے بعد ایران سے جنگ کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں بین نے لکھا کہ نیتن یاہو کے قریبی ساتھیوں کے مطابق نیتن یاہو نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے نیتن یاہو کے مطابق اگر ایران کو جتنا زیادہ وقت دیا گیا اسرائیل کے لیے اس کو روکنا مزید مشکل ہو جائے گا ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اس وقت حملہ کم از کم تین سے چار برسوں کے لیے ایرانی خطرے سے نکال دے گا یہ بلکل ایسا ہی آپریشن ہوگا جیسا کہ مینہم بینگن نے اراک کے آسراک نیوکلئر ریاکٹر کے خلاف کیا تھا جس کے بعد اراک دوبارہ اس منصوبے کو شروع نہ کر سکا امریکی وزیر دفاع روبرٹس گیٹس نے فیننشل ٹائمز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مطابق اسرائیل اس سال ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا اور اگر اسرائیل نے احسا کیا تو یہ انتہائی حیران کن بات ہوگی جبکہ دوسری جانب اراک اور افغانستان میں امریکی ملیٹری آپریشن کے انچار جنرل دیویڈ پیٹریاس نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے امکانات حقیقی خطرہ ہیں کیونکہ اسرائیلی حکومت ایران کے ایٹمی پروگرام سے اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ حفظ ماتقدم کے طور پر ایران پر پیشگی حملہ کر سکتا ہے جنرل دیویڈ پیٹریاس کا یہ اندیشہ اسرائیل کے ملیٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹر آموس ییدلن کے اس بیان کی روشنی میں درست نظر آ رہا تھا جس میں اس نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران ٹیکنالوجی کی اس سرحد کو عبور کر چکا ہے کہ جہاں اب اس کے لیے ایٹم بم بنانا ممکن نہیں رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کے بھی کامیاب تجربے کر لیے ہیں جو نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں کچھ باوسوق ریپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچانے کے لیے پیشاور قاتلوں، ایجنٹوں اور جالی کمپنیوں کے ذریعے پوشیدہ جنگ شروع کر دی نیتن یاہو اور گیڈر لائیونمن جس قماش کے سہونی ہیں ان کی کٹر سہونی پالیسیوں کی بنا پر وہ خود اسرائیل کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوں گے کہا جا رہا تھا کہ نیتن یاہو اور لائیونمن صرف ایران کے حوالے سے بھی انتہائی سخت موقف نہیں رکھتے بلکہ انہوں نے اپنے انتخابی منشور میں واضح اعلان کیا تھا کہ غرب اردن سے یہودی آبادی ختم نہیں ہوگی اور یروشلم مکمل طور پر اسرائیل کا حصہ ہے اور اس کا دارالحکومت ہے انہوں نے اہد کیا تھا کہ برسر اقتدار آتے ہی حماس کا تختہ الٹ دیا جائے گا نیتن یاہو ایسا صفاق شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ غزہ میں تیرہ سو فلسطینیوں کی ہلاکتیں پانچ ہزار زخمی اور دس ہزار بے گھر افراد اور ایک ماہ کی خوفناک جنگی صورتحال غزہ میں بسنے والے فلسطینیوں کو سبق سکھانے کے لیے کافی نہیں تھی اس کو مزید جاری رہنا چاہیے تھا اسرائیل کی تاریخ میں اسحاق رابن ایسا شخص تھا جو فلسطینیوں کے ساتھ سلاج ہوئی اور امن کے قیام کا حامی تھا طرف کر دینا شاہیے نیتن یاہو نے روبین اسحاق کو غدار بھی قرار دیا تھا اس کے چند روز بعد ہی ایک جنونی اور انتہا پسند یہودی نے روبین اسحاق کو قتل کر دیا تھا نیتن یاہو کا دوسرا ساتھی اور وزیر خارجہ لائبرمن کسی بھی صفاقیت میں نیتن یاہو سے کم نہیں ہے اس کے خیال میں فلسطینیوں سے بلکل اسی طرح نپٹنا چاہیے جس طرح پیوٹن نے 1990 میں چیچنیا میں بمباری کر کے وہاں کی ایک تہائی آبادی کو حلاق کر دیا تھا وہ ایسا سی ہونی لیڈر ہے جو مسالحت اور مذاکرات کی زبان نہیں سمجھتا وہ فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا قائل ہے وہ صرف جنگ کی زبان سمجھتا ہے وہ اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینی باشندوں کے ساتھ جانوروں سے بتر سلوک کرنے پر یقین رکھتا ہے المقتصر اس وقت کی مخلوط اور کٹر اسرائیلی حکومت میں فلسطین کے ساتھ سمجھاتے کہ امکانات پہلے سے زیادہ مادوم ہو چکے تھے نیتن یاہو طلبیب میں پیدا ہوا تھا جب اس کی عمر چودہ سال ہوئی تو اس کے والدین امریکہ چلے گئے جہاں پر نیتن یاہو نے تعلیم حاصل کی انیس سو پچھتر میں اس نے میسیچیویشن سے گریجویشن کی اور ہاورڈ میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا نیتن نے واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے میں بھی خدمات انجام دیں انیس سو چوراسی سے انیس سو اٹھاسی تک اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر رہا نیتن یاہو کے بارے میں یہ ریپورٹس بھی منظر عام پر آئیں کہ اس کے پاس اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کی بھی نیشنالٹی ہے اور اسرائیلی قوانین کے مطابق دہری شہریت کا حامل شخص اسرائیلی وزیر آزم یا صدر کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا اس ریپورٹ کو چھپانے اور منظر عام پر آنے سے روکنے کی حد تل مقدور کوشش کی گئی ادھر اگر اسرائیل میں مخلوط حکومت بنی تو ادھر امریکہ میں بھی کابینہ میں پچھلے کابینہ سے کئی افراد موجود تھے نیتن یاہو ہو یا جو بھی اسرائیل میں برسر اقتدار ہو اس سے تعاون امریکہ کی مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ کی مضبوط یہودی لوبی اسرائیل کی سرپرستی کرتی ہے دوسرے اگر کبھی مستقبل میں امریکہ کو ایران کے خلاف فاجی آپریشن کرنا پڑا تو اسرائیل ہی ایسا ملیٹری پارٹنر ہے جو امریکہ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے اس بات سے تین سال قبل عام انتخابات میں اسرائیلی عوام نے قدیمہ پارٹی کے حق میں ووٹ دیا تھا تو انہیں قوی امید تھی کہ پارٹی اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حتمی سرحدیں کھینچے گی اور دو مملکتی فارمولے کے تحت فلسطین کی الہدہ ریاست کو تسلیم کر لے گی